ان کے دامن کے دردے ہوا چاہیے ان کے دامن کے دردے ہوا چاہیے ان کے دامن کے دردے قرآنِ قریب میں خود فرمائے اور ساتھی وہ بندے کیسے ہوتے ہیں ان کی حالت کیسی ہوتی ہے ان کی پہچان کیا ہوتی ہے کیسے ہم انہیں پہچانے کہ اللہ کے یہ محبوب بندے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کی صفت بھی بیان کر دی ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشونا علی الارض حونا الرحمن کے وہ بندے جو روح زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں سنجیدگی اور مطانت کی چاہت وہ چلا کرتے ہیں یعنی بڑے ہی تبازو بڑے انکساری کے ساتھ نگاہیں چھکائے ہوئے وعیستہ آہستہ یعنی ان سے بحث کرنا اگر چاہتے ہیں تو یہ نیک بندے جاہلوں سے گلچتے نہیں ہیں بلکہ انہیں السلام علیکم کہا اور السلام علیکم کہنے آگے والذین یبیتونا لربهم سجدوں و قیام اور تیسری صفت ان نیک بندوں کی اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ارشاد فرمایا والذین یبیتونا لربهم یعنی نیک بندے اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارا کرتے ہیں یعنی خواب غفلت میں وہ نہیں رہ دے بلکہ ان کی رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارا کرتے ہیں رات میں اٹھ کر کے وہ تحجد کی نماز پرہ کرتے ہیں خافل ہو کر کے اپنے گرم گرم بسر پر نہیں سوتے بلکہ تھوڑی دیر آرام کر لیا پھر اس کے بعد سجدے اور قیام کی حالت میں اپنے رات گزارا کرتے ہیں یہ نیک بندوں کی شان ہے یہ اللہ یہ وڑیوں کی شان ہے جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھیں اپنی آستینوں میں تمنٹہ اگر دن کی ہو تو گر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینے تھے نعرہ تبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ مختیص صدر الوری صاحب طبعہ ارز براہی بھی نعرہ تبیر اللہ کے ولیوں کی شان میرے بھائی بہت ہی عرف و عالی ہوتے ہیں بہت بلند و بالا ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک ناقص اور نا تمام بچے کی کیا مقبولیت ہوتی ہے میں ایک حدیث شریف سنا دوں اس کے بعد پھر آگے پڑتا سننے ابن ماجہ شریف کی حدیث قیامت کے دے حساب کتاب اس وقت دو یعنی ایک بچے کے والدین ہوں گے جو اپنے آمال کی برہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ مستحبت نار ہو چکے ہیں یعنی ان کے بارے میں ان کے شامت آمال کی برہ سے یہ ان کے اوپر استحقا کے نار کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اتنے میں ان کا ایک ناقص یعنی کچھا بچا جو قبل اس وقت اپنی ماں کے بیٹ سے باہر آ جاتا ہے ناقص اور ناکرام بچہ ان کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا ان کے آمال وزن کی جائیں گے گناہ ان کے زیادہ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ مستحبت نار ہو چکے ہوگے اس وقت ان کا ایک ناقص اور ناتمام یعنی کچھا بچہ جو قبل اس وقت ماں کے بیٹ سے باہر نکل جاتا ہے وہ بچہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا یعنی وہ بچہ جس نے ابھی صحیح صحیح انسانی شکل صورت بھی نہیں خیار کر سکا تھا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ اپنے والدین کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا بلکہ امام حضر صحیح انہ تعالیٰ حضرت میں جو اس کی تعبید استعمال کی ہے کہ رب تعالیٰ سے وہ اس طرح سے جھگڑا کرے گا جیسے کی ایک قرض دینے والا شخص اپنا قرض وصول کرنے کے لیے جھگڑا کرتا اللہ تعالیٰ اوہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا یہاں تک کہ رحمتِ الٰہی اس کی طرح متبخش ہوگی اور اللہ رب تعالیٰ اس بچے سے ارشاد فرمائے گا اے ناجس اور نا تمام بچے جو اپنے رب سے جھگڑ رہا ہے جا اپنے باپ کو جنت میں داخل کر اپنے ماں باپ کو جنت میں لے اب ظاہر ہے کہ اس بچے نے تو ابھی انسانی شکل صورت تو نہیں اختیار ابھی اس کے ہاتھ تو نہیں آئے صحیح حدیث شریف میں ہے فَيَجُرُّهُمَا بِسَلَرِهِ حَدْحَدَا يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةِ یہاں تک کہ وہ نا قص اور نا تمام بچہ اپنے نال میں اپنے ماں باپ کو لپڑ لے گا اور انہیں ماں باپ کو اپنے نال میں لپڑ کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا یہ وجاہت اور یہ مقمولیت اس بچے کو حاصل ہوگی جو نا قص اور نا تمام بچہ ہوگی اور میرے بھائی اللہ کے ولیوں کی شانت تو ایسی عرف و عالی ہے کہ اللہ رب تُلِذَنِ ارشاد فرماتا ہے مَنْ عَدَلِي وَلِيًّا فَقَدْ عَدَهُ بِالْحَرْبِ جس نے میرے کسی ولی سے علاوت کی میرے کسی ولی سے دشمنی جس نے کی میں نے اس سے احران جنج کرتا اللہ رب تُلِذَنِ ارشاد فرماتا ہے مَنْ عَدَلِي وَلِيًّا فَقَدْ عَدَنْتُهُ بِالْحَرْبِ جس نے میرے کسی ولی سے علاوت کی میں نے اس سے اعلان جنج کرتا پھر ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ اِلِيّا عَبْدِي بِشَئِنْ حَبَّ اِلِيّا مِنْ مَفْتَرَزْتُ عَلَيْهِ یعنی بندہ اگر میری بارکاہ میں قربت حاصل کرنا چاہتا ہے میری بارکاہ کا مقرب ہونا چاہتا اگر کوئی بندہ تو سب سے پہلے اس پر یہ لازم ہے کہ فرائض کو عدد جو اس پر میں نے فرض کیا ہے نماز فرض کی ہے نماز عداد رہے روزہ فرض کیا ہے روزہ رکھے زکاة فرض کی ہے زکاة عداد کریں حج فرض کیا ہے حج عداد کریں اگر کوئی میری بارکاہ میں مقرب ہونا چاہتا ہے تو فرض سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ میری بارکاہ میں مقرب ہو جاتا ہے اور آپ اللہ کے ولیوں کی بارکاہ میں آئے ہیں مرشدانِ طریقت کی بارکاہ میں آئے ہیں ایک مرشد کی بارکاہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں مخدمِ گرامی مرتبت حضرت علامہ علاج الشاہ محمد علی پراہیمی دامت برکاہم العالیہ سے آپ نے مصافح کیا فیض و برکت حاضر کی ایک مرشدی بارکاہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں تو ذرا مرشدی بارکاہ کا ایک پیغام پی لیتے جائیے حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی نے مرقات المفاتح میں تحضیر فرمایا ہے کہ ایک مرید نے بہت خوبصورت مکان بڑھا ہے اور سوچا تھا کہ اس مکان کی اب مجھے اپنی کرنی چاہئے اتھاٹن ہونا چاہئے اس کے اور ظاہر ہے کہ کوئی مکان جب بناتا وہ کھاٹن کے لیے اپنے پیر صاحب کو بلاتا ہے پیر و مرشد کو بلاتا ہے یا کسی بڑے عالم کو بلاتا ہے اس نے اپنے شیخ کو بلائے اپنے پیر صاحب کو بلائے کہ حضور میں نے خوبصورت مکان بنایا ہے کشہدہ مکان میں نے تعمیر کیا ہے حضور صراحنا مبارک عدم میرے گھر میں آپ داخل فرما دیں میرے گھر میں قدم رنجہ فرما دیں تاکہ آپ کے قدموں کی برکت سے میرا گھر آفت و بلیات سے محفوظ ہو جائے اب میرے گھر میں خیر و برکت آئیں حضور صلاحنا مبارک قدم میرے گھر میں رکھتے ہیں پیر و مرشد نے دعوت قبول کر گئے اور اپنے مرید کے گھر تشکلے گئے مرید کے گھر میں داخل فرما دے گئے پیر صاحب کو سب دکھایا کہ حضور یہ دیکھئے میں نے یہ روم اس طرح سے بنایا ہے یہاں دیکھئے میں نے روشندان لگایا ہے یہاں کھڑکی لگائی ہے یہ فلا ضرورت کے لیے ہے کوئی مکان بناتا ہے تو سب دکھاتا ہے یہ طریقہ دکھا جاتا ہے پورا مکان بنا تفصیل کے ساتھ دکھا جاتا ہوئی بڑے شوق سے جو کس نے مکان بنایا پیر صاحب نے پیر و مرشد نے سارا مکان دیکھ گئے اٹھل کر کے اس کے بعد فرمایا کہ مرید ذرا پیٹ ہم میں کس سے کل پوچھنا چاہتا مرید کو سامنے پیٹھا ہے اور مرید سے پوچھا یہ بتا اے مرید ذرا بتا کیوں روشندان تم نے کیوں لگایا ہے یہ بتا یہ کھڑکی تم نے کیوں لگائی ہے آپ سے اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ کھڑکی آپ نے کیوں لگائی ہے یہ روشندان کیوں لگایا ہے تو کیا جواب دیں گیا کیا جواب ہوگا آپ مکان میں کھڑکی کیوں لگائی آتے ہیں روشندان کس لئے روشندان یعنی نارمن جواب اس سوال کا یہی دیا جائے گا کہ روشندان اور ہوا کے لئے میں نے اپنے مکان میں کھڑکی لگائی ہے روشندان لگایا ہے وہاں پر بھی مرید نے اپنے پیل و مرشن کو یہی جواب دیا لینے دو خول زیائب و شمولی ہوا حضور میں نے یہ روشندان جو لگایا ہے یہ کھڑکی جو لگائی ہے یہ ہوا اور روشنی کیلئے میں نے لگایا ہے پیر و مرشد نے کہا اے مرید ایک پیر جہاں اپنے مرید کو تعلیم دیتا ہے وہیں ایک پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرید کی معاملی تربیہ نہیں کرتا ہے مرید کا تصویرہ نہیں کرتا ہے گناہوں کی وجہ سے مرید کے دل پر جو گناہوں کا زند لگ جاتا ہے جو گناہوں کی برہ سے مرید کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے تو ایک پیر و مرشد کا کام یہ ہے کہ اپنے مرید کی ایسی تربیہ کرتا ہے کہ اس کے دل میں جو زند لگا ہے کہ وہ زند دور ہو جائے کرتا ہے پیر و مرشد نے اپنے مرید سے کہا اے مرید تم نے جو اپنا مقصد جتایا کہ ہوا روشنی کے لیے میں نے اپنے مکان میں کھڑکی لگائی ہے روشنزان لگایا ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جب انہیں کھڑکیاں لگا دی روشنزان لگا دیا تو تمہارے مکان میں ہوا بھی آئے گی تمہارے مکان میں روشنی بھی آئے گی اے کاش تم نے کھڑکیاں لگانے کے وقت اپنے دل میں یہ نیت کی ہوتی کہ مسجد سے جب موزن اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بنن کرے گا تو میرے مکان میں ازان کی آواز میں سنائے دے گی اور موزن جب مسجد سے حیال الصلاح حیال فلاح کی صدا پوکارے گا تو میرے مکان میں ازان کی آواز بھی آئے گی اے کاش اگر تونے یہ نیت کی ہوتی تو تیرا یہ کھڑکیاں لگانا روشن دان لگانا یہ بھی تیرا سواب کا کام نعرے تبیر نعرے رسال فیضان سرکار سرکاہی عرض پراہیمی حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ نعرے تبیر نعرے رسال تو پیر و مرشد اس سے آپ نے درس دیا کہ پیر و مرشد اپنے مرید کی جہاں تعلیم انہیں دیتے ہیں وہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ خانقاہ کے اندر مرید کی تربیت ہی ہوا کرتی ہیں مرید کی جہاں تعلیم ہوتی ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ وہ مرید کی تربیت ہی ہوا کرتی ہیں آپ حضرت شیخ المشائح سیدنا شاہد غلی علی رحمت و رزوان کے حالات پڑھئے ان کے سیرت کو آپ دیکھئے ایک پیر کے نقش خدم پر آپ کو چمنا چاہئے حضرت شاہد غلی علی رحمت و رزوان کے سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو ان کے سیرت میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ قرآن کریم میں جو ارشاد ہوا رحمان کی وہ بندے جو روح زمین پر نگاہیں چھکا کر کے چلتے ہیں آہی سرین سے چلتے ہیں آ کر کے نہیں چلتے پڑکے تھواز اور انتساری کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل اور بے پڑھیں گے لوگ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی علیہ جنا چاہتے ہیں تو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور جو آپ انہیں رب کے لیے سجدے اور قیام کے حالانے رات گزارتے ہیں حضرت شاہد غلی علی رحمت و رزوان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے آپ کے حالانہ میں حضرت علیہ علیہ رحمت و رزوان نے تحریر فرمایا ہے کہ آپ نبادی اشان کے بعد تھوڑی دیرہ آرام کرتے ہیں پھر بلا ناخہ آپ پھابندی کے ساتھ ارچایا کرتے تھے اور پہجد کی نماز عطا کرتے تھے یعنی تتجاوہ جنگر افران الملاجے ان کی خامگاہوں سے ان کی کروٹیں جدا رہا کرتے تھیں نیک بندوں کی اشان ہوا کرتی ہے اب میں اگر آئے ایک روایت اور سنا کر کے پھر رخصت ہو جانا ہوں چونکہ مشاہرے کا وقت ہو چکا ہے قیامت کے دن کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جن کے لیے نور کا ممبر قائم کی عطا ہے اللہ تعالیٰ انہیں نور کا ممبر عطا فرمائے گا یہاں تک کی اہلے محشر ان کے اوپر رشت کریں گے اور اہلے محشر یہ سوال کریں گے بلکہ ملائے گا اللہ کی بارگاہ ہمیں یارس کریں گے اے پروردگار یہ تیرے کون سے بندے ہیں کیوں نے آج تو نے یہ عصد عطا فرمائی ہے کہ نور کا ممبر عطا فرمائے عطا فرمایا ہے اور یہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اے پروردگار کون سا فرم تیرے بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے اللہ حرم لزت ارشاد فرمائے گا قد اجافہ جنوحوان المناجے یعنی یہ میرے فو بندے ہیں کہ خوابِ غفلت میں اپنی رات نہیں گزارتے تھے کرم کرم بستر پر اپنی رات نہیں گزارتے تھے بلکہ ان کے پہلوں ان کے خوابکاہوں سے چدہ رہا کرتے تھے یعنی رات اوڑ کر کے وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ذکرِ الہی میں اپنی رات گزارا کرتے تھے یہ اللہ کے ونیوں کے شان ہوا کرتی ہے جن کے بارے میں حدیثِ فتسی میں ارشاد ہوا جس نے میرے کسی ونی سے عذابت کی تو میں نے اس سے علانے چند کر دیا حدیثِ فتسی میں یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یعنی بندہ فرائض کی ادائی کے بعد میری بارگاہ میں تقرم حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنالیتا ہوں اور جن میں اسے اپنا محبوب بنالیتا ہوں یعنی جب پندہ محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا اپاؤ ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے یادہ ہے کہ ولیوں کی شان ہے اب میں انہی جملوں پر اپنے گفت کو مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے استغفراللہ ربین کل ازم بن وعد ویلہ وآسرود امانا الحمدلہ رب العالمين اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ